ایک زمین کا ٹکڑا تھا جس پہ ایک مسلمان اور ایک ہندو کے درمیان تنازہ ہو گیا مسلمان کہتا تھا یہ میرے ہندو کہتا تھا نہیں یہ میرے اور بستی میں ہندو بھی تھے مسلمان بھی تھے ملجل کے رہتے تھے اب جو ذرا تھوڑا تنازہ زیادہ بڑھا تو مسلمان جو تھا نا اس نے سمارٹنیس دکھائی کئی ہوتے ہیں نا ضرور سے زیادہ چلاک تو وہ سمارٹ بنا اور اس نے کہا جی کہ ہاں یہ میری زمین ہے اور میں اس زمین کو لوں گا اور اس پر مسجد بنا کر دکھاؤں گا جب اس نے یہ کہا تو ہندو نے کہا کہ نہیں یہ تو میری زمین ہے اور میں اس پر مندر بنا گئے دکھاؤں لو بات تھی دونوں کی پرسنل اور اب بات بن گئی دونوں کی دینی اب ہندو ایک طرف ہوگے مسلمان ایک طرف ہوگے جڑڑا بن گئے مقدمہ انگریز جلس تھا وہ بھی پریشان کہ یہ اتنا حساس مسئلہ ہے کہ ذرا سا کوئی مسئلہ بگڑا تو یہ تو انسانوں کی جانے ضائع جائیں تو وہ بھی چاہتا تھا کہ کہیں کوئی سلو صفائی کا راستہ نکل آئے چنانچہ جب پہلی دفعہ عدالت میں دونوں پیش ہوئے تو اس نے کہا بھی کوئی طریقہ ہے کہ آپس میں سلو صفائی سے معاملہ ہندو نے کہا ایک طریقہ ہے ہم آپ کو ایک مسلمان کا نام بتائیں گے آپ ان سے پوچھ لینا وہ کہے مسلمانوں کی تو ان کو دے دینا وہ کہے ہندووں کی تو ان کو دے دینا لو جیس پہ انگریز میں بات دے کر اگلی ڈیٹ لے اب مسلمان تو بڑے خوش کمرے سے پاہر نکلے کہ بھئی جو بھی ہے تو مسلمان وہ تو مسجد بنانے کی بات کرے گا اور ہندو بعد میں جب باہر والوں سے ملے تو ان کو اپنی غلطی کا اس وقت احساس ہوا کہ ہم نے تو ایک مسلمان کا نام دے دیا تو وہ ہماری تو فیور نہیں کرے گا تو باہر والوں نے اسے کہا کہ تم نے تو جیتی بازی ہار دی تم نے یہ کیا کیا مسلمان کا نام لے دیا ان کا نہیں وہ بندہ اچھا ہے سچ بتائے گا خیر مسلمانوں نے تو جی اپنے ذہن میں تیاری بھی کر لی کہ جی مسلمان ہے اس نے مسلمانوں کا نام لے نا ہے اور میں اینٹے دوں گا میں سریع دوں گا میں یہ کروں گا ہم بس بنا دیں گے مسجد اگلی دفعہ جب عدالت میں پیش ہوئے تو مفتی الہی بخش رحمت اللہ علیہ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھی اس سلسلے میں سے تھی ان کو بھی انگریز نے بلا لیا تھا اس نے پوچھا کہ مفتی صاحب یہ زمین کس کی ہے انہوں نے کہا کہ یہ جیس مانو ہے یہ تو ہندو کی ہے اس نے کہا ہندو کی ہے تو کیا ہندو اس کے اوپر مندر بنا سکتے ہیں انہوں نے کہا جب زمین ہندو کی تو وہ گھر بنائے یا مندر بنائے یہ اس کا اختیار ہے اب اس گواہی کو سن کر انگریز نے فیصلہ نہیں کہا فیصلے میں کہا کہ آج کے اس مقدمے میں مسلمان تو ہار گئے مگر اسلام جیت گیا مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا جب اس نے یہ فیصلہ پڑھ کے سنایا تو ہندو نے بھی سنا وہ کہنے لگے کہ جج صاحب آپ نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا ہمارا بھی فیصلہ سننے میں کہا آپ لوگوں کے کیا فیصلہ کہ ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ جب اسلام جیت گیا تو ہم بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں اور اس جگہ مسجد بنانے کا ہم اعلان کرتے ہیں تو ظاہر نظر آتا ہے کہ سچ بولنے سے کام خراب ہو جائے گا مگر کبھی ایسا نہیں ہو سکتا سچ بولنے سے ہمیشہ انسان کو کام جائے